تو ان کو میں نے یہ بتایا کہ آس وقت جب میں گھر سے نکلے تو مجھے اپنے ٹاؤن کا ایک ٹیویل اپریٹر ملا اور وہ لٹریلی اس کی رونے والی حالہ تھی اس نے کہا کہ میرا بجلی قبل تیس ہزار روپے کا ہے گھر میں کوئی ایسی نہیں ہے اب ٹیویل اپریٹر کی کیا کپیسٹی تنی ہے کہ وہ اسی گھر میں لگا سکے اور اس نے کہا جی کہ میری جو ٹوٹل تنخواہ ہے وہ تیس ہزار نو سو روپے ہے نو سو روپے اس کے پاس بچا ہے تو کہتا جہاں میں کسٹیں کروانے کے لیے آئی ایس کو کے دفتر گیا تو مجھے آگے سے وہاں پہ باتیں سنائیں گے اور مجھے ایسی ٹریٹ کیا گیا کہ جیسے میں ان کو کوئی غلام ہوں یہ ایشو بیسیکلی واقعی سیریس ہے یا پھر ہی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اور پلے کیا جا رہا ہے جو ایشو انتہائی سنجیدہ ہے آج میں نے جب پرائیم ایسٹر سے سوال کرنے کا موقع ملیا تو ان کو میں نے یہی بتایا کہ آج میں گھر سے نکلے تو مجھے اپنے ٹاؤن کا ایک ٹیویل اپریٹر ملا اور وہ لٹریلی اس کی رونے والی حال ہے تھی اس نے کہا کہ میرا بجلی قبل تیس ہزار روپے کا ہے گھر میں کوئی ایسی نہیں ہے اب ٹیویل اپریٹر کی کیا کپیسٹی تنی ہے کہ وہ ایسی گھر میں لگا سکے اور اس نے کہا کہ میری جو ٹوٹل تنخواہ ہے وہ تیس ہزار نو سور روپے ہے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ایمپلائی ہے سی ڈی ای کا ایمپلائی اس سے جا کے پوچھ لیں اس کی آپ پیسلپ بھی چیک کر لیں اس کا بل بھی چیک کر لیں تو یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے ہر گھر کے اندر خاص طور پر جو پاکستان کا پچاس سے ساٹھ فیصد کا جو طبقہ ہے جو کہ بلو آپ کا یا تو پاورٹی لیول ہے یا وہ لو میڈل انکم گروپ میں آتا ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے اس سارے برحان سے اور اس سے بڑھ کر پھر آپ کا جو تاجر ہے ان کے اوپر اس کے سام کی ٹیکسیشن انڈیریکٹ ہو رہی ہے بیچہ تو انکم ٹیکس وہ نہیں دیتے ان کے اوپر ایک ایک ایکسٹر ٹیکس لگا اور ایک فردہ ٹیکس لگا ان کے بلز ہیں وہ اس ساری کیمپین میں شامل ہو گئے ہیں پرائم منسٹر نے دو تین باتیں سوالے سے کی ایک تو انہوں نے جو میرا خیال ان کی بھار ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جو سارے چیز کے ذمہ دار تھے جو آج سے تین ہفتے پہلے تک حکمران تو یہ فیصلے کر کے گئے ہیں اب کم از کم ان کا یہ نہیں بنتا ہے مورالی یہ پوائنٹ او ویو کہ وہ سامنے آ رہے کیمپین چلائیں لیکن مورالیٹی تو ہے نہیں نا پاکستان میں میں پاکستان پیوز پارٹی کو دیکھ رہا ہوں پاکستان پیوز پارٹی باقاعدہ احتجاج کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے اپتے جی سے اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کی گومنٹ کو دس سال پہلے تھی اگزیکٹل یہ پوائنٹ ہے نا یہ ان کا اس حد تک ٹھیک ہے دوسرا جب ایک ان سے قویسچن ہوئے جی کہ ایک سیریس لاو این آرڈر کی سیچویشن بن رہی ہے تو پی ایم کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کو آپ لاو این آرڈر کی سیچویشن نہیں کہہ سکتے اوبرال جو انہوں نے بار بار چیز ایک ریپیٹ کی کہ دیکھئے اتنے برے حالات نہیں ہیں اتنی مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے پاس حل ہے ہم حل کریں گے ہمارا جو ایک مینڈیٹ آج کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں تو بلکہ ایک جگہ پہ انہوں نے میڈیا پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ دو باتیں انہوں نے میڈیا کے بارے میں کی ایک تو چویسا انہوں نے لگتا ہے تاڑی سیلری پتہ لگ گئی ہے انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کی جو سیلریز ہیں جو ہے اوبرال جو نوٹ میڈیا کی سیلری بٹ انکمز جو ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے میڈیا کی انکمز بہت زیادہ ہیں ان کی پروفٹس ریٹس بہت زیادہ ہیں اور دوسرا میڈیا نے اگر مجھے تجاویز دینی ہے تو خود ایسی پڑھ لکھ لے اور پھر مجھے تجاویز اگر ایسی بات کرنی ہے جو ہم بندہ کر رہے ہیں تو پھر مجھے وہ تجاویز لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس قسم کی باتیت ہی زیادہ ان کی آج ویسے ہر حکومت کا یہ مسئلہ ہے وہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کر لے جائے تو سارے معاملات کنٹرول ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے بند کر دیں بڑا آسان کام ہے اگر اس سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے چوہی صاحب آپ مزاگ میں کہیں گے اس کو سیریس لے لیں گے اچھے وہ اتنے اسے جلدی سیریس لے لیتا ہے کیونکہ حالات اتنے غراب ہیں اگر یہ اب بند بھی کر دیں آلوکہ سوشل میڈیا پہ کابو نہیں پاسکنے ان کوشش تو بڑی کی ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے پاکستان پیوز پارٹی کا دور تھا اس وقت پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنے لوگ شور کر رہے ہیں اس آوٹار صاحب کا بھی کہنا تھا کہ اتنی مہنگائی نہیں جتنے شور کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ دو کے بجائے ایک روٹی کھا لیا کریں ایک چمچ چینی ڈال لیا کریں اور آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے اخراجات کرنے کی کم بیبتیاں استعمال کریا کریں کم پٹول استعمال کیا کریں تو یہ بیسیکلی ایک سیکنس ہے پاکستان کے اندر جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کو یہی فیل ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کی چیزیں کرنے سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس سکتے ہیں اصل ایشو کو ٹچ نہیں کرتا یہاں پر پاکستان دیکھیں جس سیٹنگ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ جو محول ہوتا ہے سارا وہ جو آفیسز ہیں اور پھر جو پروٹوکول اس میں تو نہیں لگتا ہے پاکستان کے کوئی مسائل ہیں اوڈو یہ پرائم منیسٹرن کے برمے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس گروپ یا الیٹ کلاس سے یا پولیٹکل فیملی سے نہیں ہے جو ہماری روایتی سیاسی خاندان ہے ایون دن ایونچولی ہی ویل آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ میں سے اور آپ میں سے میں نے واپس جا رہا ہے ان کے پاس ٹائم بھی کم ہے تو ان کو شاید یہ بہتر ان لوگوں سے ریلائز کرسے کہ نواز شیف صاحب سے ڈار صاحب سے آسف زرداری صاحب سے آئی ایکسپیکٹ کہ ان کی ریلائزیشن ان سے بہتر ہو گیا اب جب بات آتی ہے اس کی حل کی تو حل میں مجھے فرینکلی نہ آج مجھے کوئی ایک ڈیوریبل کوئی سلوشن یہ دیتے ہوئے نظر آئے اور نہ ہی کہہ جو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کی ٹاک تھی ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی سینٹ سٹینڈی کمیٹی آن فائنیس میں وہاں پہ بھی سلوشن کی بات نہیں تھی پرابلم سارے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ میں اور آپ بھی کر رہے ہیں ہمارا یہ کام ہے ہمیں کرنے دے سلوشن دے ہیں ان کا کام اس سائق پہ وہ نہیں آرہ آپ آرہے